موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ جہاں بھی ہوں خوش رہیں عباد رہیں میں ہوں عزمہ اور آپ دیکھ لیے ہیں عزمہ فور ڈائریز آج جو میں رسپی بناوں گی وہ ہے کرکٹس بولز جی سب سے پہلے میں نے ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل کا ڈال لیا اس میں ایک ٹی سپون لسن کا پیسٹ ڈال لیا اس کو لائٹ سا براؤن کروں گی ایک ٹی سپون یہ اس میں زیرا جائے گا اس کو ہلکا سا تھوڑا بس اس کا کلر چینج کرنا زیادہ نہیں کرنا یہ ڈائی سو گرام کیمہ چکن کیمہ یہ اس میں جائے گا اس کو کوکنگ آئل میں اچھی طرح سارا یہ اس کو چمبر کے ساتھ ایسے کھول لینا ہے اور اچھی طرح اس کو دھوننا ہے کہ وہ جو لسن ہے اس میں اچھی طرح آپ جواب ہو جائے ایک ٹی سپون کالی مرچوں کی اس میں جائے گی چٹکی برابر نمک جائے گا اس میں ایک ٹی بل سپون سویا سوس جائے گا ایک ٹی بل سپون چلی سوس جائے گا اس میں اب ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس میں سپون اس میں چاہے گا اس سے دو منٹ پکانے اچھی طرح اس میں کھو بل سپون یہ کھو بل سپون اس کے ٹی بل سپون میکرونیز لی تھی اسے میں نے نمک اور تیل ڈال کے تو عبال لیا تھا اب یہ اس میں شامل کروں گے بسم اللہ اللہ جی بھی بس یہ میکرونیز کیمے میں اچھی طرح مکس ہو گئی ہے اب آپ اسے آپ چوپر میں ڈال لیں یا کونڈی میں ڈال کے اس کو کوٹ لیں اور میں اب اس کو کونڈی میں ڈال کے اسے کوٹوں گی پھر اس کے بال بناؤں گی یہ کیمہ اور جو میکرونیز ہے اسے میں نے چوب کر لیا ہے یہ اس شکل میں ہو گئی ہے اب یہ ہاب بول ایک ڈیڑھ شملہ مرچ ہے یہ میں نے اچھی طرح فائن چوب کر لیا ہے یہ اس میں جائیں گی اب ہاتھوں کی مدد سے میں اس کو اس میں مکس کر دوں گی یہ بہت بنانے آسان ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ذائقے دار بنتی ہے اور آپ کے بچے انشاءاللہ بڑے شوق سے کھائیں گے اب ادھر سے تھوڑا سا یہ ایسے کر کے لے لینا ہے پہلے اس کو ایسے تھوڑا سا گہرا کرنا ہے اور ادھر سے تھوڑی تھوڑی چیز لے کے اس میں ایسے کر کے دباؤں گی اچھی طرح اور اس کا بال بنا دوں گی جی میں نے یہ بال بنا لی ہے اب میں اس کی کوٹنگ کروں گی سب سے پہلے یہ اٹھانے اس کو پہلے یہ کون فلور لگانے پھر یہ انڈے میں ڈیپ کرنا ہے پھر یہ بریڈ کرمز میں اس کو ایسے کر لیں ہی میں نے کوٹنگ کر دی ہے اب ان بولز کو میں شیلو فرائی کروں گی اللہ رحمان الرحیم یہ ایک کرکے اس کو آپ نے شیلو فرائی کرنا ہے موسیقی بس اسے آپ نے زیادہ ڈارک براؤنی کرنے بس لائٹ لائٹس سے براؤن کر کے اس کو ساتھ ساتھ کار دے جائیں کیونکہ یہ اگر زیادہ فرائی کریں گے تو پھر یہ کالے پڑ جائیں گے اب ایک کرکے اس کو میں نکالنے لگی ہوں بسم اللہ رحمان الرحیم موسیقی موسیقی یہ بھی بس یہ میری ریسیپی کی فائنل لک ہے یہ دیکھیں ماشا اللہ آپ میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا جتنی بھی دفعہ ہو سکے آپ درود پاک پڑھا کریں اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں اللہم صلی اللہ محمد مولا آلہ وسلم